جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم رحمان نے اسپری مہم کا آغاز کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ میر کراچی وسیم اختر صرف فنڈز کا رونا رو رہے ہیں اور سہولیات دینے میں ناکام ہو چکے اس لیے الخدمت نے شہریوں کو ڈینگی مچھر اور چگنگونیاں سے بچاؤ کے لیے اسپری مہم کا آغاز کر دیا کہ یہ آج جو ہم اسپری مہم کا آج دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے کہ 68 مقامات پر الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے اس مہم کو چلایا اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم پورے کراچی میں یہ اسپری کریں گے تاکہ مچھروں سے ہماری جان چھوٹے جبکہ انہوں نے بتایا کہ کراچی والوں کے ووٹ سے کامیاب ہونے والے منتخب نمائندے شہریوں کو سہولیات دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں لگتا ایسا ہے کہ شہر کراچی کے ساتھ سادش ہو رہی ہے عوام کے اوپر خرش نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یونین کمیٹیوں کے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ صرف جماعت اسلامی کے چیئرمن کو دیں ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ ایم کیوں کے چیئرمن کو بھی دیں تاکہ لوگ کچھ کام تو ان کے ہو سکیں چھوٹے موٹے مسئلے تو ان کے حل ہو سکیں اور بنیادی چیزوں کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں وہ پریشانیاں قدرے کم ہو سکیں تو میر سے پہلا مطالبہ تو میرا یہی ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو پانچ سو ارب روپے دیے جائیں تاکہ منتخب ہونے والے تمام یو سی چیئرمن شہریوں کی خدمت کر سکیں منتخب عوامی نمائند شہریوں کو پانی سیرویج بجلی سیکورٹی سمیت دیگر سہولیات دینے میں ناکام اسی حوالے سے خدمت نے وارٹر فلٹر سہولت کے ساتھ ساتھ اسپرے مہم کا آغاز بھی کر دیا کیمرمن عبیدرانہ کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون نیوز کراچی